السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیئرز لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین بار بار کمیٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا پانچ ادھاک کو بنیادی تنخواہ میں زم کرنے کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا جائے گا یا پہلے اضافہ کیا جائے گا اس کے بعد ادھاک زم کیا جائیں گے مطلب یہ کہ ادھاک زم کرنے سے پہلے تیس فیصد اضافہ ہوگا یا ادھاک زم کرنے کے بعد تیس فیصد اضافہ کیا جائے گا تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے جو تفصیلی بیاناتیں وہ جاری ہو چکے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو کس صورت میں ریلیف دیا جائے گا انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹے کے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ یہ نیوز شیئر کرتا ہے جنہوں سرکاری ملازمین کو اس وقت پنٹالیس فیصد پر مشتمل پانچ ادھاک انونسس دیے جارے ہیں جن میں دوہزار سولہ کا دس فیصد دوہزار سترہ کا دس فیصد دوہزار اٹھارہ کا دس فیصد دوہزار انیس کا پانچ فیصد اور دوہزار اکیس کا دس فیصد ادھاک ریلیف شامل ہیں ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں یہ پانچ ادھاک ریلیف زم کرنے کے بعد پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا مطلب یہ کہ پانچ ادھاک ان پانچ ادھاکوں پہلے بنیادی تنخواہ میں زم کیا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کی سیاری میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے گا واضح رہے حکومت کو ملازمین کی تنخواہیں برانے سے اکتیس ارب انسٹھ کروڑ روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پرے گا مطلب یہ کہ سرکاری ملازمین یہ جو پوچھتے ہیں کہ سر پہلے ادھاک زم ہوں گے یا تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا یا ادھاک زم کرنے کے بعد تو یہاں پہ کلیر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے نیوز شیئر کر دیا ہے پہلے آپ لوگوں کے پانچ ادھاک بنیادی تنخواہ میں زم ہوں گے اس کے بعد آپ لوگوں کی سیلری میں اضافہ کیا جائے گا تو ادھاک ریلیف الانس کے حوالے سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی جس کی ڈیٹیل اور انفارمیشن سے میں نے آپ لوگوں کو اگاہ کر دیا تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ